اعوذ باللہی میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف آیت نمبر بیالیس سورہ آراف اس سے پہلے رکو میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب جہنم میں کافر اکٹھے ہوں گے تو یہ دوسرے پر لانت کریں گے جو گمراہ ہوئے لوگ تھے وہ اپنے جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ان کے بارے میں کہیں گے اللہ ان کو دغنہ عذاب دے ان نے ہمیں بھی گمراہ کیا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے جو طبقہ ہے جو ان کی جو سربراہ ہے گو کہیں گے کہ ہم اور آپ برابر رہے گی درجے میں آپ نے بھی اگر ہم نے آپ کو گمراہ کیا تو آپ نے بھی اس گمراہی میں ہماری گمراہی میں آپ کو بھی حصہ ہے اور اللہ جلی شانو فرمائیں گے جس طرح دنیا میں عام لوگوں کے لئے سوئی کے ناکے سے اس سراغ سے اون کا گزارنا محال ہے ناممکن ہے ایسے ہی کافروں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے آج کی جو آیات ہیں یہ ایمان والوں کے بارے میں ہیں کہ ایمان والے اللہ جلی شانو جنہیں ایمان لائے عمر صالح کیا انہیں کو جنت میں داخل کریں گے اور یہاں پر ایک کیونٹی بات اللہ جلی شانو نے ارشاد فرمائی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلِهِ اور دوسرے مقام میں بھی یہ آیت آتی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلِهِ اِخْوَانَا لَا سُخُرُهِ مِنْ مِتَقَابِلِهِ کہ یہاں دنیا میں ایمان والوں کے آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں ویسے اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں میو بیوی کی درمیان بھی آیتے ہیں بھائیوں کی درمیان بھی آیتے ہیں والدین کے اولاد کے درمیان بھی آیتے ہیں لیکن کچھ اختلافات جو مذہب کی بنیاد پر ہو اب دونوں طرف سے مسلمان ہیں ایک کہتے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے دوسرے کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے بعض اوقات ان اختلافات میں تلخی آیاتی ہے اس تلخی کے اندر بندہ کچھ آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک نہیں جانا چاہیے وہاں تک چلے آتا ہے بعض اوقات ناسمجی سے کفر کے فتح بھی لگانے شروع کرتے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے تو وہ بھی کافر ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو علمی اختلاف ہے دلائل کی بنیاد پر تو وہ مضموم نہیں ہے کیونکہ قابل مضمت نہیں ہے وہ اختلاف ہاں اس میں تلخی پیدا کر کے اس کو ایک ہاتھ تک لے جائے کہ ایک دوسرے کا آپ چہرہ بھی نہ دیکھو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں بھی نہ پڑھو تو وہ دروست نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں وہ اختلافات اس کو اللہ جلی شانو چھوڑ کے یعنی کہ دونوں طبقی کے لوگوں کو اللہ جلی شانو جنت میں داخل کر دیں اور پھر جو ان کی دلوں کے اندر جو کینہ ہے دلوں کے اندر جو خفقی ہے ایک دوسرے سے اللہ جلی شانو اس خفقیوں کو دور کر دیں گے اور پھر آپس میں اکٹھے ہو کے ایک ہی تخت پہ بھائیوں کی طرف بیٹھ کے کھا پی رہے ہوں گے بھائیوں کی طرف بیٹھ کے کھا پی رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہوں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کو ہم نے اتنا احترم نہیں لے کے جائیں آپ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے بھی گوارا نہ ہو اور کل پھر وہاں پر جنت میں سارے اکٹھیوں ہوں واللزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور نیک آمال کیے لا نکلف نفسا ہم نہیں مکلف بناتے کسی کو کسی جان کو الا وہ صاحب مگر اس کی وسط کے مطابق طاقت کے مطابق اولائق اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے ہن فی یا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو ایسے چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا جو اس کی طاقت کے مطابق نہ ہو اچھے اس سے روزو گزر رہا ہے اب کچھ لوگ اگر اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ جی میں رکھ نہیں سکتا طاقت ہی نہیں ہے گنجائش ہی نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ وہ بیماری کی ویسے تو اس کی دولت اللہ تعالیٰ نے خود گنجائش دیئی ہے لیکن اگر اگر بندہ صحتمان میں ارادہ ونیت درست ہو وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ اور ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ جو ان کے سینوں کے اندر ہوگا مِنْ غِلْ لِنْ کوئی کینات کی خفگی جو جنتیوں کی سینوں کے اندر جو کچھ ہوگا اللہ فرماتے ہیں ہم نکال دیں گے تجری من تحت ہم الانہار بیتی انگی ان کی نیچے نہریں وَقَالْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي اور یہ لوگ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام تعریفِ اللہ کے لیے وہ اللہ اللذی حدانا لہذا جس نے ہماری اس طرف رہنمائی کی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اس مقام تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ اور نہیں تھے ہم ہدایت یافتہ ہم سیدھے راہ پانے والے لَوْلَا عَنْ حَدَانَ اللَّهِ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا لَقَدْ جَعَتُ رُسُرُ بِنَا بِالْحَقِ تحقیق ہمارے رب کے جو پیغمبر تھے انبیاء وہ لے کر آئیت حق کو وَنُودُوا انتِلْكُمُ الْجَنَّا ان کو پکارا جائے گا آواز دی جائی گی جنتیوں کو انتِلْكُمُ الْجَنَّا کہ یہ جو جنت ہے اُورِسْتُ مُوحا تمہیں وراثت میں دے دی گئی ہے یہ تمہیں دے دی گئی ہے بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ بَسْتُمْ عَمَلْ كِيَا انسان کا عمل ہوگا اللہ کا فضل ہوگا ساتھ جنت مل جائی ہے اگر عمل نہ ہو تو خالی بغیر عمل کے انسان کو اتحانی صاحب نے اس کو لے تھا ہے کہ ویسے تو جنت اللہ کی فضل سے ہی ملتی ہے لیکن عمل کی مثال ایسی نیک عمل کی جیسے کہ ایک بندہ زمین کے اندر بیچ ڈال لے اور اس کے بعد وہ نتیجے کیلئے اللہ کے حوالے کر دے کہ اب اس میں اللہ ہی اُگائے کا فصل ہو اور دوسرا وہ بندہ جس نے زمین میں کچھ بیچ وغیرہ نہ ڈالا ہو اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھا اور کہے کہ اللہ ہی اُگائے گا اس میں اب دونوں میں فرق ہے دونوں کا اعتماد اللہ کے اوپر ہے لیکن ایک نے جو اسباب اس کے اختیار میں تھے وہ اس نے اختیار کیے اسباب کو اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا تو ہم لوگوں نے اسباب اعمال کے تمام اختیار کرنے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے رہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اب یہاں سے وہ مقالمہ ہے جو آراف کا جنت والوں کا جہنم والوں کا آپس میں مقالمہ ہوئے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جنتی لوگ پکاریں گے اصحاب النار جہنمیوں کو آگ والوں کو اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَادَنَا رَبُّنَا حَقَّا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیے تھے وہ سارے ٹھیک تھے دروست تھے بلکل ہمیں مل گئے ہیں سب فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَادَا رَبُّنَا حَقَّا کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا ہے یہ جنم والوں کو کہیں گے کیا تم بھی اپنے رب کے جنمارے ساتھ وعدہ تھی دنیا میں کیا آپ نے جنم میں جا کے دیکھ لیے قَالُوا نَعْمُ تو وہ بھی کہیں گے بلکل جی ہاں ایسی ہے فَعَزَّنَ مُعَزِّنُمْ آواز دینے والا وہاں آواز دے گا بینہوں ان کے درمیان اللعنت اللہِ علی الظَّالِمین کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر ظالم کون ہیں اللذینِ يَسُدُّونَا سَبِيرِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عَوَجَا اور اس راستے میں ٹیڑھا پن تناش کرتے ہیں ہر وقت وہ اترازات کی فکر میں ہوتے ہیں کون سے مسئلے کے اندر کہاں پہ اتراز تراج کرنا ہے اس کا مزاق اڑانے دین گا وَهُمْ بِالْآخِرَتِ كَافِرُونَ اور یہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے کافر ہیں منکر ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَاب ان کے درمیان دیوار ہوگی حجاب پردہ ہوگا جنگیوں کے درمیان دیوار ہوگی وَعَلَا عَرَافِ رِجَالٌ اور عَرَافِ کے مقام پر کچھ مرد ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے يَعْرِفُونَ قُلَّمْ بِسِیمَا ہوں وہ پہچان لیں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے عَرَافِ جنت اور جہنم کے درمیان وہ مقام جس میں نہ تو اللہ کا عذاب ہے اور نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کے عامال نیک اور برے برابر ہوں تو یہ لوگ رہیں گے حدیث میں آتا ہے اور بعد میں اللہ ان کی اوپر اپنی رحمت کریں گے اور ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے تو عَرَافِ کے جو لوگ ہوں گے یہ جو وہاں سے لوگ گزر رہے ہوں گے یعنی جو بندہ اس راستے پر ہوں گے عَرَافِ والے وہاں بیٹھے ہوں گے یہ جنت کی طرف جو راستہ جا رہا ہے ادھر اور جانم کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہاں اس کے درمیان بھی یہ لوگ بیٹھے ہوں گے ہر ایک کو اس کی شکل سے پہچان کے دیکھیں گے کہ بھئی یہ جنتی جانمی ہے کیونکہ سورہ آغازہ میں اللہ جلی شانو فرماتے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے چہرے بلکل کھل رہے ہوں گے ترو تازہ گلاب کے پھول کی طرح خوش چہرے سی پر چلتا ہوگا کہ بھئی اس کو بہت بڑی خوشی ملی ہوئی ہے ابھی تک جنت میں گیا نہیں لیکن یہی پہ اب اس کو راستے سے گزر رہا ہوگا بندہ پہچان لے گا نام اعمال اس دائیں ہاتھ میں ملا ہوگا اور جو بندہ جس کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ہو منکر ہو کافر ہو اللہ تعالی اللہ تعالی کو ناراض کر کے گیا ہو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ہو اس کے چہرہ اتنا سیاہ اور کالا ہوگا گوئے کہ یہ رات کی جو اندھیری دات ہے اس کا ایک ٹکڑا اس کے چہرے پہ مل لیا گیا ہو ابوسن کم تریرا چہرہ پہ ایسا جیسا کہ کچھ نے پورا بار غموں کا اس لئے پر حد دیا ہو تو چہرہ سے پر چلے ہو کہ اس کو بہت سا پریشانی ہے ظاہر بات ہے کہ دنیا کی پریشانی تو بھی بندہ پریشان ہو چہرے سے بہت وقت پر چلتا ہے لیکن یہ تو پریشانی دائم ہی نہیں یہ پریشانی ہمیشہ کی نہیں دور ہونے والی ہے وہ پریشانی ایسی ہے کہ جب ایک دفعہ بندہ کی اوپر آ گئی تو پھر وہ تو ایسے کوئی پوری زندگی کیا اس کو ختم ہونے کا نام ہی کوئی نہیں اس پریشانی کا تو آراف والے یہ چہرے سے ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے کہ یہ کون ہے جنتی ہے جنمی ہے وَنَا تَوْا اصحابَ الْجَنَّةِ تو پھر یہ آراف والے جنتیوں کو پکاریں گے جو کہ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی و تم لوگوں کی اوپر لَمْ يَدْخُلُوْهَا یہ لوگ ابھی داخل نہیں ہوئے جو آراف والے وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور یہ ان لوگوں کو تمہ ہے اس بات کی امید ہے کہ ہم بھی اپنی رب کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّا جب یہ لوگ اپنی آنکھیں پھیریں گے جہنمیوں کی طرف یہ آراف والے کالو تو یہ آراف والے کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب لَا تَجْعَلْنَا مَالْكُمِ الظَّالِمِينَ ہمیں نہ بنا ظالم قوم کے ساتھ ابھی مقالمہ چل رہا ہے ان لوگوں کا انشاءاللہ بقی ہے اس کا ہم کل پڑھیں